کرونا وائرس اور ہماری مزدیں اسلام ہماری رہنمائی ہر سچوئیشن کے تعلق سے کرتا ہے ایسی سچوئیشن کے تعلق سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے بعض ان حدیثوں سے مثال کے طور پر جب بہت سخت تھنڈی تھی یا بہت ساری بارش تھی کیچر تھا تو اس سچوئیشن کے اندر ہمیں صحابہ سے ملتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا اور خود بھی اپلائی کیا کہ جس کے اندر ازان میں حیال السولہ کی جگہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو یہ ازان کے اندر کہا گیا تھا یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئیت میں ایمپلیمنٹ ہوئی جب ساری کے ساری مسجدوں کو لوگ کر دیا گیا اور ازان کے اندر حیال السولہ کی جگہ کیا کہا گیا آپ سن سکتے ہیں کوئیت کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یو اے میں بھی یہی ہوا اسی طرح سعودی میں بھی سترہ مات سے ساری مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے صرف مکہ اور مدینہ کے دونوں ہرمین شریفین کو کھلا رکھا گیا ہے کیا کیا جا رہا ہے اس بلوکنگ سسٹم پر عمل کیا جا رہا ہے سعی بخاری سعی مسلم کی حدیث میں ذکر ہے کہ اگر کسی زمین میں تاؤن آ جائے پلیگ آ جائے تو اس زمین میں داخل بھی نہیں ہونا چاہیے جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے نکلے بھی نہ اسی وجہ سے ایک لانگ ڈاؤن پوزیشن کر دی گئی ہے باہر سے آنے والے لوگوں کو بھی روک دیا گیا ہے اب میں آپ کو ایک دوسری حدیث بتاتا ہوں سعی بخاری کی حدیث میں آتا ہے ایک کورڈ والے شخص سے لیپریسی والے شخص سے اس طرح سے دور رہو اس طرح سے بھاگو جس طرح سے تم شیر سے دور بھاگتے ہو یہ چیز عام لوگوں کے تعلق سے ہے ظاہر سی بات ہے جو ڈاکٹرز ہیں انہیں علاج تو کرنے کہا گیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے مدد تو اللہ کے طرف سے ہے کورونا وائرس سے تھوڑی ڈرنا چاہیے مسجد میں جائیں گے اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ کی مدد ملے گی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کومن سنس نہیں استعمال کرنا ہے اب یہاں پہ ایسا توڑی ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے مجھے تو ہی ڈر لگتا ہے یہاں پہ سکھایا گیا ہے کہ نہیں احتیاد بھی تمہیں لینا ہے احتیاد لینے کے ساتھ ساتھ میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے خود اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل مثال ہے سقیف قبیلے کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت لینے کے لئے آیا تھا اور اسے کور کی بیماری تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت دور سے قبول کر لیا اور کہا اِنَّا قَدْ بَایَا نَكَا فَارُ جِ ہم نے تمہیں بیعت قبول کر لیا ہے اب تم چلے جاؤ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بیمار اوٹوں کو سہتماد اوٹوں کے ساتھ ممت رکھو ایسا نہیں کہا گیا ہمارے بھروسہ اللہ پر ہے کچھ نہیں ہوتا ہے نہیں بیماری کو بھی سمجھنا ہے اس کی شفا کو بھی سمجھنا ہے جہاں پر بیماری ہے وہاں بیماری سے کیسے بچا جائے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 195 میں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت حلاق کرو اب ہم انڈیا کی بات دیکھتے ہیں انڈیا میں گورمنٹ نے سماجی طور پر ایک دوسرے سے دور رہنے سوشل ڈسٹنسنگ کی بات تو کہی ہے سکولوں کو اکثر جگہوں پر بند کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے بعض مندروں نے بھی بند کیا ہے بعض مزیدوں نے بھی بند کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جس طرح کا پورا لکڈاؤن سعودی عریبیا میں گلف میں انہوں نے کیا ہے اور جو سائنٹیفک طور پر کورونا وائرس کو ڈیل کرنے کا سب سے سٹرونگ تنی کا ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج تو نہیں ہے اس کی کوئی ویکسین تو نہیں ہے اب اس چیز سے بچنا ہے اگر ہماری سوسائٹی کو بچانا ہے ہماری معاشرے کو بچانا ہے ہماری کنٹری کو بچانا ہے تو بچانے کے لیے اس طرح سے ایک دوسرے سے دور رہنا ہوگا یہاں تکہ کی بیماری اپنا دم توڑ دیں مان لیجئے اس ٹائپ کی ٹوٹل آگڈان پوزیشن اگر انڈیا میں بھی آ جاتی ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے کے عجر کا کیا ہوگا ہمیں ہمارا عجر ہماری نیتوں کی بنیاد پر ملے گا بلکہ میں تو وہ لوگوں سے بھی کہوں گا جو ریگولر نہیں تھے وہ بھی ابھی نیت کر لیں اور گھر میں آپ بچوں کے ساتھ میں بھی جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں میرا یہ مقصد ہے کہ میں سارے فیکٹ ساری ڈیٹیلز آپ سب کے سامنے لا سکوں اور وہ میں نے کوشش کی مزیدوں کو وقتی طور پر لاک کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ تو علماء اکرام ہی کریں گے جماعتیں اور جمعیتیں ہی کریں گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی